زخمی ہو گئے شیر میادات رات دو بچ کر پچاس منٹ پر ڈی ایش کیو ہسپتال پہنچے ان کے ہسپتال پہنچنے کی سیسٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں قوال شیر میادات اور ان کے بیٹے فائرنگ سے زخمی ہو گئے شیر میادات رات دو بچ کر پچاس منٹ پر ڈی ایش کیو ہسپتال پہنچے مزید تفصیلات عزدار حسین سے جان لیتے ہیں جی عزدار اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں زخمی ہونے کے بعد اپنی ہی گاری میں جو ہے وہ تقریباً دو بچ کر پچاس منٹ پہ ڈی ایش کیو ہسپال پہنچے ہیں اور ڈرائیور کی جانب سے وہاں پہ ڈی ایش کیو ہسپال کے عملے کو بلایا گیا جس کے بعد سٹیچر پہ انہیں ڈال کے جو ہے وہ ڈی ایش کیو ہسپال کی امرجنسی وار بھی جو تھا وہ منتقل کیا گیا واقعی کے جو سیسٹی ویڈیا وہ سیٹی 24 نیوز نے حاصل کیا ہے اس سلطر میں جو ڈریکٹر ایمیجنسی ڈی ایش کیو ہسپال ہیں ڈاکٹر ایساق ان کا یقین ہے کہ دو بچ کر پچاس منٹ پہ جو شیر میں آداد ہیں مروفتوال یہ پہنچے ہیں اور تین بچ کر پتیس منٹ پہ ان کا جو بیٹا ہے عبید علی یہ پہنچا ہے عبید علی کے بائیں ہاتھ پہ بتایا جا رہا ہے جو افیر لگا ہے اور اس کے علاوہ جو شیر میں آداد ہیں ان کے بھی سینے پہ جو تھی وہ بولی لگی ہوئی تھی اور اس کے بعد درسوں کی جانے سے سریکل ایمیجنسی وار میں ملتقل کیا گیا اور اپریشن کے زوران بتایا جا رہا ہے کہ پیپر متاثر ہوئے تھے جس پہ جو ہے وہ ٹیوک ڈالی گئی ہے اور ٹیوک ڈالنے کے بعد جب ڈالی گئی تو ان کی اہلی ایش کیر میں آداد کی ڈی ایش کیو سوال پہنچ گیا